یہاں مسجد کے سینے پر دکانے کھول کر نہیں کھاپتے ہیں مسجد کی چھاتی پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کے سامنے دکانے کھولے ہوئے ہیں اور مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اچھا ایک بار بتائیے رمضان میں تو آ جاتے ہوں گے نا دکانے بند کر کے کہ رمضان میں بھی کھلی رہتی ہے دکانے آپ لوگ بتائیے نا رمضان میں بھی دکانے کھلی ہوتی ہیں اور شاید پردہ بھی ڈالا جاتا ہوگا بے روزداروں کی کتنی عزت ہے پردہ ڈال کر داماد کی طرح ان کو اندر لے جاتا ہے کتنی عزت ہے یاد رکھنا بہت سخت بات کہنے جا رہا ہوں یاد رکھنا رمضان کے مہینے میں دن میں دکانے کھولنے والوں بے روزداروں کو کپڑا ڈال کر اور پردہ ڈال کر اپنی دکانوں میں کھلانے اور پھلانے والوں اللہ کی قسم جتنا گناہ رمضان کہ اس مبارک مہینے میں روزہ نہ رکھنے والوں کو ملے گا روزہ چھوڑنے پر جتنا گناہوں کو پڑے گا تمہیں رمضان کے مہینے میں ان کو کھلانے اور پھلانے کے بعد تم بھی بچو گے نہیں تم بھی اتنے ہی کنا کہ وہ سیق ہو گئے اس لیے کہ تم نے اپنی دکانیں کھول کر بے روزداروں کے لیے کھانے اور پینے کا اندزام کیا بلکہ ان کے لیے شرم و حیاء سے اور محلے اور گاؤں والوں کے تانو تشریح سے بچنے کے لیے پردے بھی ڈال کر ان کو چھپا لیا تاکہ دوسروں کے سامنے تمہاری بے ذتی نہ ہوں ایسا کرنے والوں قیامت کے دن سخت عذاب کے لیے تیار رہوں اللہ کیا لاتھی میں آواز نہیں اسی دنیا میں بھی وہ اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے وہ کافرتہ دہل گیا ہم مومنیں نہیں دہل گئے وہ ایک دیندار عورت تھی نیک عورت تھی اور اس کا چچیرہ بھائی اس سے پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا لیکن چچیری بہن کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ مجھے چاہتا ہے یک طرفہ پیار یک طرفہ معبت کبھی وہ اپنی چچیری بہن سے کہہ نہیں پایا اور اسی اسنا میں اسی درمیان اس لڑکی کے باپ نے اس کا رشتہ تیہ کر دیا اور اس کا نکاح کر دیا اس زمانے میں جلدی رشتہ تیہ ہونے کے بعد ہی شادی ہو جاتی تھی ہماری طرح رواج نہیں تھا آج لڑکی دیکھنے آئیں گے ایک ہفتے بعد تم آؤ لڑکا دیکھ لو اس کے بعد اب پکی کرنے آؤ کوئی چیزیں دے دی گئی لڑکی بک ہو گئی پکی سے بہتر ہے یہ جنگلہ استعمال کیا جائے بک ہو گئی ابھی نکاح نہیں ہوا لڑکی کو لڑکے کا لڑکے کو لڑکی کا نمبر بھی مل گیا ماں کہہ رہی ہے کوئی بات نہیں میری بیٹی اسی سے تو باتیں کر رہی ہے جس کے ساتھ شادی ہونا ہے اُدھا لڑکے کے ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہے چلو وہ اپنی ہونے والی عورسی سے باتیں کر رہا ہے میں پوچھتا ہوں اتنا ڈیلے کیوں ہے جب دیکھ لیا گیا لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی پسند آ ہی گئی ہے تو فوراں نکاح کیوں نہیں کر دیتے ہو نہیں صحابہ پہ انتظام نہیں ہوا ہے آپ کو انتظام کیا کرنا ہے لڑکی جن کپڑوں میں گھر بیٹھی ہوئی ہے اسی کپڑے میں نکاح ہو جائے گا تم اس کو لے آؤ سماج کیا کہے گا ایک جائز طریقہ ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے لڑکی جو کپڑے پہنے ہوئے اسی کپڑے میں نکاح ودا ہو سکتی ہے یہ جائز طریقہ ہے لیکن یہ سماج کو اچھا نہیں لگتا سماج کو یہ اچھا لگتا ہے منگنی ہو گئی نکاح نہیں ہوا دو سال تک پینٹنگ میں پڑا ہے رشتہ لیکن لڑکی لڑکے کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جائے آئے موبائلوں پہ باتیں کریں اور ایک دوسرے ایک دوسرے کے گھروں پر آنا جانا رہے اس کو سماج برا نہیں سمجھتا ہے ایسا سماج اگر کسی معاشرے میں رہ رہا ہے جو اس کو برا نہیں سمجھتا ہے تو آئے سماج والوں تو وہاں رہے اندر سے روح نکل چکی ہے اللہ کی قسم یہ سماج آئی سی او پر لیٹا ہوا ہے ہاسپیٹل میں بیمار ہے آئی سی او پر لیٹا ہوا ہے جیسے آئی سی او سے نکالا گیا اور یہ سماج مر جائے گا اس کے اندر روح نہیں ہے وہ تو آئی سی او کی آکسیزن سے زندہ ہے جیسے ہی ناک کا نتھو نہ ہٹایا گیا اور اس کی روح نکل گیا